السلام علیکم خواتین و حضرات دوستو آج کی اس ویڈیو کا مقصد قادیانیوں کے شر سے اپنے ایمان کی حفاظت فرمانا ہے اس کے بارے میں ایسے کچھ چند واقعات آپ کو سنائیں گے جن کو سن کے آپ قادیانیوں کے شر سے محتاط ہو جائیں گے اور اپنے آپ کو ان کی شکنجے میں آنے سے بچا لیں گے قادیانی امدہ اقلاق اور نرم گوئی کا لبادہ آڑ کر کیسے مسلمانوں کو زہر پلاتے ہیں ایک عام مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا قادیانی عموماً ایسا سوال کرتے ہیں جس پر بظاہر سید العبرار صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کرام کے خلاف کوئی گستاہی کا پہلو نہیں ملتا یہی وجہ ہے کہ عام مسلمان ان کی چالبازی کو سمجھنے میں ناکام ہو جاتے ہیں قادیانی کبھی بھی برائے راست مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوحت پر ایمان لانے کی دعوت نہیں دیتے ان کی دعوت کا آغاز کیسے ہوتا ہے قادیانی پہلی کوشش میں مسلمانوں کو سید العبرار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرامی کے بارے میں شک و شبہ میں ڈال دیتے ہیں شک و شبہ میں کیسے ڈالتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے آئیے اس کو دیکھ لیکن اس سے قبل میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکم کو کلک کر کے ہمارے چینل کا حصہ بن جائیے تاکہ آنے والی وقتاً فوقتاً ویڈیوز جو اس چینل پہ آپ لوگوں کے لیے اپلوٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے انفرمیٹف چیزیں لے کے آتے ہیں وہ آپ تک محصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں قواتین و ازراد پنجاب کی کسی دہات سے کبرو قادیانی لڑکی شادی کے بہانے سے زنا کے لیے ایک مسلمان فوجی آفیسر کو پیش کی گئی زنا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ قادیانی سے نکاح جائز نہیں ہے فوجی آفیسر نے شادی کی حامی بھرنے سے پہلے ایک شرط رکھی کہ وہ کبھی بھی قادیانیت قبول نہیں کرے گا قادیانیوں نے اس کی شرط مان لی اور زنا کے لیے لڑکی فوجی آفیسر کے ساتھ روانہ کر دی شادی کے بعد رشتے ناتے میں آنے جانے اور نرمی سے فوجی آفیسر کو مائل بھی کیا جاتا رہا ایک دن قادیانیوں کے پوپ تشریف فرما تھے انہوں نے فوجی آفیسر سے کہا کہ اگر آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے تو نہ مانیں لیکن ہماری ایک بات قبول کیجئے آپ استخارہ کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے یا نہیں مرزا غلام احمد قادیانی سچا بھی ہے یا نہیں فوجی کو زہر پلایا جا رہا تھا مگر اسے پیتے ہوئے ذرا احساس نہیں ہوا کہ وہ زہر کا پیالہ چڑھا چکے ہیں اس نے استخارہ کرنے کی حامی بھر لی رات کو استخارہ کیا گیا تو خواب میں نظر آیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی بنا ہوا ہے اور اس کے آس پاس لوگ جمع ہیں نعوذب اللہ صبح اٹھا تو اپنے کیے ہوئے استخارے کے مطابق قادیانیت پر ایمان لے آیا محض خود ایمان لاتا تو اتنا مسئلہ نہ ہوتا لیکن اس نے باقاعدہ مرزائیوں کی نبوت کی دعوت دینا شروع کرتی اور اپنے خاندان کو مرزا قادیانی کا امتی بنا ڈالا سارے کے سارے علماء بے بس تھے جو عالم اسے دعوت دیتا یہ آدمی اسے کہتا کہ میں نے قادیانی کی دعوت پر مرزائی کو نبی نہیں مانا میں نے باقاعدہ استخارہ کیا ہے اور استخارہ میں پیچھے قادیانی بطور نبی دکھلایا گیا ہے اور جب بھی کوئی عالم اسے دلائل سے مطمئن نہ کر سکتا تو وہ تنگ آکر علماء سے ملنا ہی چھوڑ دیتا لیاس چناب نگر کے جلسے میں مولانا یوسف بھی تشریف لائے کیونکہ ان کا شہرہ تھا اور فوجی آفیسر اس زائم سے ملنے کو تیار ہو گیا مولانا کو فوجی آفیسر نے اپنا مدہ بیان کیا وہ کسی کی دعوت یا کسی کی لالچ میں قادیانی نہیں ہوا بلکہ وہ خود دیکھی ہوئی دلیل سے متاثر ہو کر قادیانی ہوا ہے استخارہ اللہ سے مشفرہ ہے اور میں نے رب کے ساتھ مشفرہ کیا ہے جس کا حکم اسلام میں ہے تو اللہ نے مجھے مرزا قادیانی کو نبی دکھلایا ہے اب میں اللہ کی مانوں یا مولویوں کی جو اللہ تعالی نے مجھے خود خواب میں دکھایا ہے وہ چھوڑ کر مولویوں کی کیسے مان لوں مولانا شہیر نے اس کا ہاتھ تھاما اور گویا زبان حل سے کہا فیلحال تو رب کی نہ مان اس درویش مولوی کی مان مولوی ہی بتائے گا کہ اصلی رب کیا کہہ رہا ہے مولانا گویا ہوئے اور کہا کہ جب تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں شک سے گزرے تو مسلمان ہی نہیں رہے اب اگر تمہیں یقین کامل ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی آخری نبی ہے اور کوئی نبی اس کے بعد نہیں آسکتا تو استخارے کے لیے ہرگز تیار نہ ہوتے اب اگر تمہیں یقین کامل ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی آخری نبی ہے اور کوئی نبی ان کے بعد آ ہی نہیں سکتا تو استخارے کے لیے ہرگز تیار نہ ہوتا جب تم نے استخارے کی تھان لی تو گویا تمہیں شک ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں یا نہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے شک سے گزرے تو کافر ہو گئے نبی کی ذات میں شک کرنا کفر ہے یوں ہی تم شک میں مبتلا ہوئے تو کافر ہو گئے اور اسی وجہ سے تمہیں کادیانیوں کے نبی نظر آنے لگے فوجی آفیسر دلیل سن کر کھڑا ہو گیا اور مولانا شہیر سے لپٹ گیا اسی وقت توبہ کیا اور مسلمان ہو گیا ناظرین و سامین ذرا سوچئے کہ ابتدا کیسے ہوئی اور کیسے سید البرار صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے شک و شبہ میں ڈالا گیا اور انجام کیا ہوا ناظرین و سامین امام آزم امام ابو حنیفہ نے یہی تو کہا تھا کہ بینہ کسی دلیل کی ختم نبوت پر امان لے آؤ جو سوال کرے گا کافر ہو جائے گا سوال شک کی بنیاد پر کیا جاتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں شک کھلا کفر ہے ناظرین و سامین ایک واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک محفل میں کچھ لوگ بیٹھے تھے اور ایک صحاب بڑے فقر سے کہ میرا ایک قادیانی سے چالیس سال سے تعلق ہے اس نے تو مجھے کبھی گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کی اسی محفل میں ایک بزرگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ قادیانی ہو اور کسی مسلمان کا امان نہ لوٹے ایسا ہو ہی نہیں سکتا قادیانیوں کی دشمنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور ان کی امت سے ہے قادیانی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ بیٹھنے والے مسلمان کا امان خرید لے اور اگر ایسا نہ ہو تو بھی اس کی کوشش میں رہتا ہے کہ وہ مسلمان نہ رہے پھر اس سے پوچھا گیا کہ قادیانی نے کبھی تم سے کوئی سوال کیا تو کہنے لگا بہت سال پہلے ایک سوال کیا تھا لیکن اس کا جواب میں نہ دے سکا جب اس سے پوچھا گیا کہ سوال کیا تھا تو وہ بولا کہ قادیانی نے مجھ سے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو تمہارے ایک عقیدے کے مطابق آسمان پر حیات ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں تو مجھے بتاؤ کہ ایک غیر افضل نبی اوپر ہیں اور جو نبی افضل ہیں وہ نیچے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے تو وہ بزرگ بولے کہ اس قادیانی نے تیرے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان شک کا نام ہے کہ یقین کا نام تم کہتے ہو اس نے کبھی بھی کچھ نہیں کہا لیکن وہ اسی طرح تمہارا ایمان لوٹ کر لے گیا اور تجھے علم ہی نہیں ہو سکا وہ شخص بولا کہ بزرگان اس کا جواب کیا ہے وہ بولے تم نے ترازو دیکھا ہے جو بھاری حصہ ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے قالی والا حصہ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے تو پھر وہ بولے فرشتے آسمان پر ہیں تو فرشتے افضل ہیں یا انبیاء افضل ہیں تو اس کے بعد وہ مسکرا کے بولے کہ تو اپنے آپ کو دیکھ تیرے سر پر ٹوپی ہے اب بتا کہ ٹوپی افضل ہے یا تیرا دماغ افضل ہے پھر وہ کہنے لگے کہ یہ کٹ سوچ کے کون اوپر ہے اور کون نیچے ہے یہ دیکھ کہ دبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے وہ زمین پر ہیں لیکن ان کے جسم سے چھونے والی مٹی اللہ کے عرض سے بھی افضل ہے پھر انہوں نے کہا کہ کادیانیوں سے دور رہا کرو یہ ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے لوگ ہیں یہ خود تو جہنم میں جلیں گے لیکن اپنے ساتھ تعلق رکھنے والے مسلمانوں کو بھی جلا دیں گے دوستو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کادیانیوں کے فتنے سے محفوظ رکھے دوستو یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو کادیانیوں کے فتنہ پھیلانے کے طریقے کو ظاہر کرتی ہیں میرے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بہت سی چیزوں سے آگاہ کیا کہ کیسے کادیانی لوگ پاکستان کی مسلمانوں کو اور باہر بھی غیر ملکی مسلمانوں کو بہکاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ اپنا دین چھوڑ کر کادیانیت قبول کر لو میرے عزیز دوستو آپ کو آگاہ کرتے چلوں کہ کیسے کادیانی مسلمانوں کو بہکاتے ہیں وہ کچھ دولت کے دور پر بہکانے کی کوشش کرتے ہیں کچھ کو گھر بار اور بہت سی اہم سہولیات دینے پر مجبور کرتے ہیں لیکن جو انسان اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی بھی اپنے ایمان سے نہیں دولتا میرے دوستو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے میرے دوستو اس ویڈیو کا یہاں پر اختتام کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہمیشہ ایمان محفوظ رکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ ہمت دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ایمان پر پختہ رہ سکیں اور اللہ تعالیٰ کی عقیدے پر یقین رکھ سکیں اور اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کر لیں میرے دوستو ہمیں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول پر یقین کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے رسول پر اور اللہ تعالیٰ پر یقین لازم ہے اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا احتتام کرتا ہوں اور آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر کے ہمارے چینل کا حصہ بن جائیے تاکہ آنے والی وقتن فوقتن ویڈیوز جو ہم آپ لوگوں کے لئے اپلوٹ کرتے ہیں آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں اللہ حافظ موسیقی